پاکستان دوارہ بھارت کے خلاف رچی جا رہی ایک اور آتنگ کی سازش کا پردہ فاش ہوا ہے کل دیر رات کو پولیس کو سوچنا ملی کہ اخنور جو ٹاؤن ہے اخنور جو کزوہ ہے جو کی سیماورتی علاقہ ہے وہاں پر کچھ ڈرون جیسی آواز سنائی دی اس کے بعد پولیس جو ہے ان کی ٹیبے کئی علاقوں میں چھانبین کرنے گئی ساتھی میں سینہ کی بھی ٹیبے گئی اور بعد میں دو کنسائنمنٹ ملے ہیں ہتھیاروں کے کیا اور زیادہ جانکاری آپ دے سکتے اس پورے معاملے میں کل شام کو جو ہمیں ایک جانکاری ملی کی بورڈر پار سے ہتھیاروں کا ایک انسائنمنٹ یہاں پہ کروس ہونے والا ہے اور اس کو یہاں سے پھر کشمیر گھاٹی کی طرف کشمیر گھاٹی میں جو دہشتگرد ایکٹیو ہے ان کے پاس سپلائی کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے چلتے ہم نے جمہ پولیس اور آرمی کے سپیشل ٹروپس کے دوارا سرچ ابھیان چلایا گیا بورڈر کے پورے ایریا میں جس میں اکنور ایریا میں سرچ پارٹی کو دورانے سرچ ایک ہتھیاروں کا کنسائنمنٹ دو کنسائنمنٹ ہتھیاروں کے ملے جس میں دو ایک اپوٹی سیون رائیفل تین میکزین نبی راؤن ایک پسٹل دو میکزین اور چودہ راؤن اور ساتھی ساتھ جو پیکیجنگ کا مٹیرل ہے وہ ملا ہے جس کے ساتھ تقریب تین سو میٹر لمبا دھاگہ اٹیش تھا جب وہاں پہ سرچ چل رہی تھی سرچ کے دوران وہاں پہ ایک فلائنگ اوبجیک ڈرون لیک اوبجیک کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنسائنمنٹ سے ان کو بھی تین سو میٹر کے اسپاس کا لمبا دھاگہ اٹیش تھے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو کنسائنمنٹ ہے یہ ڈرونز دورہ وہاں پہ ڈالی گئی ہے تو کھیپ ملی ہے ہتھیاروں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موت کا سامان جو ہے پاکستان نے بھارت میں بیجا ہے تاکہ جمہو کشمیر میں تباہی کی جائے اب یہ حال فلوال میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو ہے نئی رنڈی تھی اپنا ہی ہے بھارت کے خلاف جو آتنگ کی سازشوں کی کیونکہ سیما پر بڑی ہی گہری چوکسی کی جا رہی ہے چاہے نیانترن ریکہ ہو انتراشتیا سیما ہو دونوں جگہوں پر ہمارے سرکشہ بل جو ہے کڑی نگرانی کر رہے ہیں اور آتنگ وادیوں کی وہ تمام کوششیں چاہے گسپیٹ کی ہو آتنگ کی حملوں کی ہو کوئی بھی کوششیں اس کو ناکام کر رہے ہیں تو اسی لئے پاکستان جو اب بوخلایا ہوا ہے ڈرون کے ذریعے اب ہتھیار بیج رہا ہے اور کشمیر گھاٹی میں آپریشن آل آؤٹ جو ہے اس میں بھارتیہ سینہ کو کافی سفلتہ مل رہی ہے ایک کے بعد ایک آتنگ کی کمانڈروں کا صفایہ کیا جا رہا ہے اور جو آتنگ وادی اب بچے بچے کچھے جو آتنگ وادی کشمیر گھاٹی میں ہیں ان کے پاس اب ہتھیاروں کی کمی ہے تو اسی لئے پاکستان جب ڈرون کا استعمال کر رہا ہے تاکہ کہ وہ ہتھیار بیج سکے آتنگ وادیوں کے پاس اور وہ آتنگ وادی جو ہے جمہو کشمیر میں تباہی کر سکے لیکن ہمارے بہدر جمہو کشمیر پولیس کے پولیس کرمی سینہ کے جوان بی ایس اف کے جوان سبھی جو سکشم ہے تیار ہے اور آئی دن ہم نے دیکھا ہے سب سے پہلے جو اس سال ہم نے گھٹنا دیکھی انتراشتے سیما پر کٹھوا زلے میں ہیرہ نگر سیکٹر میں بی ایس اف کے بہدر جوانوں نے جو ہے ایک پاکستانی ڈرون کو مار گرائے تھا اور ہتھیاروں کی کھیپ پائی گئی تھی اور پچھلے شنیوار کو ہی راجوری زلے میں بھی نیانترن ریکھا کے پاس ہتھیاروں کی کھیپ ملی اور آتنگ وادیوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور اب کل دیر رات کو اکنور میں ایک بار پھر پاکستان نے ہتھیاروں کی کھیپ بیجی جس کو سمجھ رہتے ہمارے جمع کشمیر کے پولیس کرمی اور ساتھی میں سینہ کے سپاہیوں نے اس دونوں کھیپوں کو برامت کر لیا اور ایک بہت بڑی آتنگ کی سازش کو پردہ فاش کر دیا اب جو ہے پولیس سے کہا ہے کہ شروعاتی جانچ میں یہ پتہ لگا ہے کہ جیشے محمد آتنگ کی سنگٹھن سے جڑے ہوئے آتنگ وادی جو تھے وہ اس آہ ہتھیاروں کی کھیپ کو لینے والے تھے وہاں سے فلحال جانچ چل رہی ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد سے جلد ان تمام آتنگ وادیوں کی پہچان کی جائے گی جن کو یہ ہتھیار ریسیو کرنے تھے ویڈیو جنرلس نیرچ کمار کے ساتھ میں سنیل بھٹ جمعو